جائے ماتا دی جائے ماتا دی کہتے ہیں آپ کیا اور انیک لوگوں کا اس سے بھلا ہوگا بہت اچھا پرسنسیا بہت بہت سندر پسن ہے جو تنتر جو آیا ہے اپنے بھارت میں اور پورے یونیورس میں جہاں بھی آیا ہے وہ ماں پاروٹی اور مہا دیو کے بھی سمباد ہے ارے بہت بڑی ہے کتنی سندر آپ نے پریواشا دیئے تنتر کی مجھا آ گیا یہ سبتہ ہے کہ ماں پاروٹی اور مہا دیو کے بھی جو سمباد ہوا اس کو کتنٹر کہا جاتا ہے اس کتنٹر میں دو پارٹ ہیں پریاد جی ایک میں ماں پاروٹی جب شش بنتی ہیں اور مہا دیو گروہ بنتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آدم شہستر آدم شہستر بولا جاتا ہے اور جب ماں پاروٹی گروہ بنتی ہیں اور مہا دیو جب شش بنتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں نگم ساتھ اچھا آگم شاسر نگم شاسر جی ٹھیک ہے بہت بڑی ہے یہ تنتر میں صرف دو ہی پارٹ ہے آگم اور نگم کبھی ماں درگا کہ آپ آرکی کرتے ہوں گے تو اس میں کہتے ہیں ہم آگم نگم بکھانی تم سے وہ پترانی ہے جی ملکہ آگم نگم بکھانی تم سے وہ پترانی ہے تو یہ آگم اور نگم جو ہے بہت رہشم ہے ہم لوگ پڑھتے بولتے ضرور ہیں لیکن سمجھ سے کم ہے تو ایک تو یہ جو چیزیں ہیں مہا دیو اور ماں پاروٹی کے بھی جو سمباد ہوا اس ان کو تنتر میں لیا گیا اب یہ تنتر انیک شروع میں آیا انیک شروع میں آیا اس میں ویشنب تنتر ہے جو بھگوان ویسنو کی اپاسنا مہا دیو نے جیسا کیا وہ ویشنب تنتر میں چلا گیا مہا دیو نے مہا دیو نے اپاسنا بتایا ماں پاروٹی کو بھگوان کہ آپ بھگوان رام کی بھگوان ویسنو کی جو پوجا کریں اس بیدھی سے کریں وہ بیدھان یہ انہوں نے بتایا وہ ویشنب تنتر میں لیا گیا یہ مہا دیو دوارہ ستھاپت کیا گیا ہے جب ماں پاروٹی سے پوچھا ماں پاروٹی سے پوچھا ماں پاروٹی آپ کی کیسے پوجا کیا گیا ماں پاروٹی نے جب اپنا بھیدھان بتایا تو وہ شاکت تنتر بولا گیا وہ شکتی کی اپاسنا کیلئے شاکت بیشنو شاکت والا وہ شاکت تنتر بولا گیا پھر ماں پاروٹی نے نہیں بتایا جو میرے پوٹر گانپتی کی اپاسنا کریں گے اس کو گانپت تنتر بولا گیا اوہو اچھا اچھا گانپتی جی کا تنتر ہے اوہو اچھا گانپت تنتر بولا گیا گانپتی بولتے ہیں ایسے لوگوں گانپت تنتر کی بات جتے ہیں خاص کر کے آپ کے مہراشت و ساؤت میں جو ہے گانپت تنتر کا بہت جیادہ چلن ہے جیسے وانپرست کہا جاتا ہے واندھ جوڑا ہوا گانپتی سے جوڑا گانپت تنتر ٹھیک ہے بہت ستر جیسے جیسے جلکل اور سیب تنتر میں انیک سوروپ بٹ گے سیب مہا دیم نے انیک سوروپ بٹائے جو جن سادہان گرس کے لیے بتایا انہوں نے بہت سمپلی فائی کر دیا جو شیب کے اپاسک ہوتے ہیں وہ شیب میں خود کو شمرپن باال بھاو سے کرتے ہیں یہ ایک سادہان گرس کیلئے بتایا کہ جو شیب مونی تھے شیب کے جو اپاسکتے اس میں انہوں نے جو ہے انہوں نے انیک سوروپ بٹائے اسے کپالک سنتر ہے جو کپالک کی اپاسنا مہا دید کا کرتے ہیں اس میں اگھور سنتر ہے اس میں اگھور کے سوروپ میں اگھور کا مطلب ہوتا ہے نورمالی لوگ اگھور سے ڈٹھتے ہیں جی جی ملکل اگھور پاپ ہوتا ہے جو پاپ سے مکت ہو جاتا ہے اسے اگھور ہوتا ہے کیا اگھور اگھور سنتر ہوتا ہے بہت سنتر لوگوں کو یہ بلکل پتہ نہیں آج آپ پتائیں گے کتنے لوگوں کو پتہ چلے گا آج بہت بڑی اور یہ سادنہ اتنی گھوپنی رکھی گئی ہے جن سادھ میں نہیں آ جائیں اور ان کا درکیوز نہیں ہو اس کے لیے انہوں نے ان کی سادنہوں کے لیے افتانے نے بتکر دیا جیسے اسمسان کو اسمسان نے بتکر دیا وہاں جن سادھان لوگ آتی نہیں ہیں جی بلکل بلکل تو انہوں نے لوگوں نے ایسا کہ یہ لوگ تو بڑے خطرناک ہوں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے وہ بہت ہی سادھ اور جن سادھان کو مدد کرنے کرنے کے لیے لوگ ہیں اور بڑا بڑا مدد کرتے ہیں جو ہمارے کلپنا کے باہر ہے ہاں ان کے سارے جو اگھور تنتر والے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ایک ایک سادھانوں میں تو ان کا وہ صورت میں ترست کر دیں گے جو آپ کو بولیں گے جو وہ آپ کے ساتھ گھڑ جائے یہ چھمت کار اسی طرح جو شکریہ کے اپاس تک اس میں بھی انیک تنتر ہیں اس میں بھی دس بدیا کے اپاس نا دس بدیا کے تنتر ہیں جو ماد درگا کے نو درگا کے اپاس نا کرتے ہیں وہ الگ تنتر ہے جو مہا لکشمی کے اپاس نا کرتے ہیں وہ تنتر ہے جو ماتا سرفتی کے اپاس نہ کرتے ہیں وہ الگ تنتر ہے جو ماتا گائتری کے اپاس نہ کرتے ہیں وہ الگ تنتر ہے یہ سارے چیزیں جو سسٹم جو بنا دیا ہے مہا دیو اور مہا پاروطی نے یہ سارے سسٹم کو تنتر کرتے ہیں مہا پاروطی اور مہا دیو کی سنباد کو ہی سنتر میں لیا جاتا ہے بہت اچھا آپ نے بتایا گھڑپتی جی مہا دیو جی مہا پاروطی اور اس کے علاوہ رام کرشن رشن سبھی دیو دیو جسے میں نے سنا ہے بھجرنگ بھلی ان کے بھی منتر چلتے ہیں جو مہا دیو بہت اچھا پرسن کہ بھگوان مجھل کے ایک شروف ہیں بھگوان رام کے وزن کو اٹھانا اپنے کندھوں پہ کسی سادھارن لوگوں کے چیز کسی سندر آپ نے بات کہی دونوں کندھوں پہ رام جی کو ایک پہ لکشمال جی کو بٹھا سکتا 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 بھگوان مکشمال کی جو ہے سی سنا گ کے اٹھان آئی پہ دھرتی ہے ان کو اٹھانا ہوئے بھگوان ان کو کندھے اٹھا کے ترہو بھجرانگ بھلی ہی کر سکتے بھرانگ بھلی مہا دیو مہا دیو ہی کر سمباؤ دوسرا کسی کے بھم مہا دیو مہا دیو بھلکل مہا دیو کہنا چاہاں کہ جس کے نادھی میں پورا انترک سمایا ہو ایک کون سا صادق ہوگا کہ اس چارے انترک سمایا آئی یہ کیا بات بات کیا بات کہی آپ سمایا وہ سمسار کو مرخ بناتے بہت بڑا مرخ بناتے حق یہ ہے کہ ہم ان میں سمرتیت ہو کے ان میں بلین ہو کے خود کو گوروان میں چھل کرتے ہیں بات 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 یہ ہے نہ کوئی منتر غلط ہے نہ تنتر ہے ہم اس کے لائک نہیں ہوتے ہیں ہمارے اندر وقت کرتا ہے تو اپنی وقت کرتا کو جب ہم اسور کے انکول کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صدق ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ اسور کی سادھنا کر لیا اس کی کوئی سادھنا نہیں کر سکتا یہ جو بولتا ہے کہ میں اسور کو اپنے منتر کے ادھین بندھن میں لے لیا ایسا نہیں سمبھو نہیں ہے اندر 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 آپ اندر نہیں بان سکتے ایسا اندر نہیں بان سکتے آپ نے اگر رانگ خارج سنگھ بنکر کا پہا جریوذن کے دروار میں جریوذن نے یہ بولا تھا باندھو اس گوالے کو بھگوال نے جو 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 دیا تھا کہ جریوذن وہ تم رچی کہاں پھلاے گا کہ پورے اندر کو باندھے باندھے باندھنے باندھنے بہت بڑی بہت بڑی یہ جو اپر ہے باندھنے کا باندھنے 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 بہت بہت سندہ بہت 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 باندھلو انکو ناک پاش میں باندھنے 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 موسیقی